تین سال کی بچی کراچی میں گھر سے نکلتی ہے سکول جانے کے لیے ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکول بھیجنے اور پلی گروپس میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے اٹلیس انتظار تو کر لیں پانچ سال ہونے کا پر نہیں ہمیں بچوں سے اللہ پناہ اطا فرمائے گل بگ کا علاقہ ہے جی بچی سکول جاتی ہے رستے میں اغواہ ہوتی ہے گلی سے ہی لاش مل جاتی ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ تین سال کی بچی کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا اور اب اس پر لیٹس ڈیویلپمنٹ یہ آگئی ہے کہ درندگی کا نشانہ بنانے والا رکشہ ڈرائیبر تھا اور پہلے وہ بچی کو درندگی کا نشانہ بناتا ہے پھر بوری میں ڈالتا ہے بوری میں ڈالنے کے بعد اس کی بقاعدہ فوٹیج آگئی ہے بوری میں بچی کی لاش لے جاتے کی what we people are doing with our kids کیا ہمیں نہیں پتا کہ معاشرے میں جنسی بلے پھر رہے ہیں کیا ہمیں نہیں پتا کہ اس معاشرے میں جنسی درندے اٹپٹو تھے جنسی درندہ ہیں بچوں کی حیاء نہیں عورتوں کی حیاء نہیں مردوں کی حیاء نہیں ابھی تو ریسنٹلی جو میرے سٹوری ایک آدھے دن میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں تو بقاعدہ ایک معصوم بچے کو جنسی عدویات دی جاتی ہیں تاکہ وہ گناہ کر سکیں اور وہ شخص جس کو علت لگی ہوتی ہے علت لگی ہوتی ہے وہ اس کو جنسی عدویات دے کر اس سے اپنے ساتھ گناہ کرواتے ہیں چالیس سال کا وہ بننا ہے کیا ہمیں نہیں پتا کہ اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے پوری ڈیٹیل رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ماں باپ کے لیے آسانی کریں لیکن فور ایٹر کاؤز ہمیں اپنے بچوں کے کام اس کا پانچ سات سال ہونے کا انتظار کر لینا چاہئے کراچی جی گلبرگ میں تین سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا رکشہ ڈرائیور کاتل نکلا اطراف جرم کر لیا گلبرگ کراچی میں تین سالہ بچی کی پھندہ لگی لاش ملنے کے واقعے میں گرفتار ملزم نے اطراف جرم کر لیا پولیس کے مطابق واقعے کے بعد گرفتار کیے جانے والے ملزم یعنی رکشہ ڈرائیور نصیر نے بچی کو گلے میں پھندہ لگا کر اس کی جان لی اور اس نے اطراف جرم بھی کر لیا پولیس کا کہنا ہے کہ قتل کرنے کے بعد لاش بوری میں ڈال کر گلی میں پھینک دی گئی گرفتار ملزم کی سی سی ٹی وی تصاویر بھی سامنے آگئی ہیں جن میں وہ بچی کی بوری بند لاش چوئے وہ لے جاتا دکھائی دے رہے پولیس کے حکام کا ماننا ہے کہ پوسٹ مارٹم میں بچی سے زیادتی کی تصدیق ہوئی ہے یہ تین سالہ بچی کی بات کروں میں میں تین سالہ بچی ہے جی زیادتی کی تصدیق ہوئی اور ملزم نے اور اسے مزید تفتیش بھی جاری ہے واضح رہے کہ کراچی کے علاقہ گلبرگ میں صبح تین سالہ بچی کی لاش ملی تھی جو گھر سے کچھ فاصلے پر ہی ملی تھی بچی صبح سکول جانے کے لیے نکلی تھی جسے ملزم نے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا میری دست بستہ درخواست کہ خدارہ یہ تین سال سکول بھیجنے کی کون سی عمر ہوتی ہم نے بچے مگروں لان لی تھی نہیں جمعیں نا خدا کے لیے اپنے گھروں کے محول کو فرٹائل بنائیں ماں کے حوالے سے بھی باپ کے حوالے سے بھی باپ نے کہا یہ باہر جام دیتا ہے ان باہر سے ماں نے سامنا آگیا میں تو باہر چلا کام کرن میرا کی لینہ دینا کہ خدا سے ڈریں this is the joint responsibility اللہ پناہ تا فرمائے مجھے نہیں پتا اس پر مجھے مزید کیا کہنے کومنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے اس کا خیال رکھئے گا اور آپ کے بچے deserve کرتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس protection ہو حفاظت ہو معاشرہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا یہ جنسی درندوں جنسی بلوں کا معاشرہ ہے مجھے تکلیف سے کہنا پڑتا ہے یہاں پر بچے خواتین کوئی بھی محفوظ نہیں یہاں گناہ کرنے کے لیے نہیں اب تو گناہ کروانے کے لیے بھی بچوں کو جنسی عدویات دے کر ان کو استعمال کیا جانے لگا اجازت چاہیں گے السلام علیکم